السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں کافی ٹائم کے بعد جو ہے میں سبزی منڈی آیا ہوں اور یہاں آنے کی وجہ شریف یہی ہے کہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دی جائے کیونکہ میری جو پچھلی ویڈیو سے ان سب میں میں آپ کو اپ ڈیٹ وکیرا دیتا رہتا ہوں کہ سبزی منڈی میں اور فرود منڈی میں کون کون سے جو ہے فرور سے آپ پھل آیا چکے ہیں اور کتنے ریٹس میں ہوتے ہیں تو چلیے بھی سبزی منڈی کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فرود منڈی کی بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا میں تو بس ابھی سبزیوں کی طرف چلتے ہیں اور جو جو ریٹس چل رہے ہیں وہ آپ کو بجائے تو آپ کو سب سے بلے سبزی منڈی کی جو ہے سیچویشن دیگا ہوں یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور یہاں سے جو ہے گاڑیاں لوڈوکٹ جا رہی ہیں اور بورے پر گورے رکھے ہوئے ہیں کافی سارا رش ہے ماشاءاللہ سے ادھر جو چلیں چلتے ہیں اور سبزیوں کو اسٹور بھی رہا کرتے ہیں کون کونسی سبزیاں مل دیں گے کتنے ریٹس پر بات کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے ادھرک اور لسن کے جو ہے بورے رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم سلام جی کیا نام ہے آپ کا جی نجیب خان نجیب بھائی آپ یہ جو ادھرک اور لسن سیل کر رہے ہیں یہ کس پرائز میں سیل کر رہے ہیں کیا ریٹ ہے اس کے یہ تو مختلی پرائز ہوتا ہے اس میں تقریباً دو تین کوارٹ آ جاتے ہیں تو اب یہ والی ادھرک یہ بھیک جاتی ہے دو سو س ایک ڈھری سلے کے دو سو تک بھیک جاتے ہیں یا ہولشیں گریٹ بھی کون سی ہے یہ ادھرک یہ دیسی ادھرک دیسی ادھرک دو سو روپے میں ہے جی اور یہ والی ادھرک ہے یہ چھائنا کی ہے یہ چھائنا ہے یہ دو سو پچاس سے لے کر دو سو ایسی تین سو تک بھیک جاتی ہیں اچھا ہاں تو یہاں سے لوگ لے جاتا ہے باہر مارکیٹوں پہ تو وہاں ساڑھے تین سو تک یہاں رکھ جاتے ہیں باہر مارکیٹوں پہ یعنی تقریباً پچاس چاریس روپے پہ رکھ ہو جاتے ہیں اچھا اگر اس کو بورے کے ساتھ سے لیں تو وہ کتنے کا دیتے ہیں آپ بوری کی حساب سے تقریباً یعنی ابھی ہم بیجتے ہیں دو سو ساٹھ تک مل جاتی ہے capacity 720 روپے پہ رکھ آیا پورا بورا کیطنی کا ہوتا ہے hottensan gہر آپ یہ والا آپ دیکھ لیں تو 1400 دوسو تیسز چائنacion ایسا پچاسٹک بقھ جاتے ہیں چینے والے ڈیس کٹ ب Heavenly ایک سو پچاس تک اچھی والی لیشن یہ جو ہے چائنا والا پورا بورا یہ کتنے کلوگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بیس کلوگا تو تقریباً تریالی سو روپے بورا مل جاتے ہیں اچھا تریالی سو یعنی بوری کی حساب سے دو سو پاندر دو سو بیس روپے پڑھ جاتے ہیں چھلا والی سن یہ تو کبھی کبھار شاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج بھی دو سو بیس تک بھی دو سو بیس تک بھی اچھا منڈی کی ٹائمنگ بتائیں کہ ٹائمنگ کون سی ہے منڈی تقریباً ایک بجے سے لے کر صبح آٹھ بجے تک ہول سن رات ایک سے صبح آٹھ تک جی 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 صحیح ہوگی اچھا بھی پر دیکھیں ابھی ٹیمارٹر والوں کے پاس آئے ہیں ابھی خان صاحب کے پاس اور یہ ٹیمارٹر کے ریٹس واقیرہ بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ابھی کتنا ستہ ہوا یا مہنگا ہوا ہے اور مارکٹس کے اچھا والے سے بھی اس کی اپ ڈیٹ چلی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام آپ کا محمد عریف 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 بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو ٹیمارٹر ہیں یہ بھی کونسے والے ٹیمارٹر ہیں یہ سنسی آٹھائی ٹیمارٹر ہے ابھی تو بود سیستہ ہو گیا صحیح ہے توڑا مینگا ہو جائے کہ ایران کا ٹیمارٹر آرہا بانستان کا ٹیمارٹر آرہا آج کل خرچے زیادہ پانی نہیں ہے مرژو، کائی مینگا، چرایہ مینگا تھوڑا تو ٹیمارٹر میکوئی کمان نہیں بچتا ہوں تو وگی پیٹی کسی آپ سے دے رہے ہیں؟ تین سو ward سو ڈو سو ثلی٤ تین سو ڈیٹین سو کچا ٹیمارٹر دے رہا ہوں دس کلو ڈیٹس کلو ڈیٹس کلو رہے ہیں پاندرہ کلو چلو چولہ کلو چوبہ کلو اور اس سے یہاں تھیو جو لے جاتے ہیں مارکیٹ میں وہ کتنے کا بیجتے ہیں مارکیٹ میں وہ مختلف کا ریٹ میں سے بیج رہا پچھا ساٹھ کا کلو بیج رہا ہے تو منڈی میں نہیں بکتا ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ ہے دیسی لیمون سو روپے کلو کے حساب سے خبزی منڈی میں سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارا دیسی لیمون سو روپے کلو ہے اچھا اب ہی ہری میٹس ہے وہ گیرہ کے ریڈو اتات ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ چالیس روپے کلو منڈی میں مل رہی ہے یہ اللہ بھی چالیس روپے کلو ہے اور یہ بھی چالیس روپے کلو ہے اس کے علاوہ.' بڑی ھائی رکھیں گی قالو میرچ 42.00 روپے کلو سے خبزی منڈی میں سیل ہو رہی ہے اور لیمون juramen کے پتہ ہی یہاں کتے ہیں دیسی لیمون تکا ہیتا ہے آپ اب یہ دیکھیں یہ سارٹھ روپے کلو کے حساب سے ہی لیمون خبزی分 کے حساب سے دیکھ رہا ہے سبزی منڈی اگر آنا چاہ رہے ہیں تو بائک پہ بھی آسکتے ہیں کار پہ بھی آسکتے ہیں لیکن بائک پہ آئیں گے تو بائک پہ آپ کو پارکنگ بہت آسانی مل سکتی ہے اس کے علاوہ کار کی جو پارکنگ بہت ہوئی سی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ آگے پیچھے ٹلے وغیرہ کڑے ہوتے ہیں یہ میرے پیچھے سارا سبزی منڈی والا آریہ ہے اور مزید آکے جا رہا ہوں اور دیکھوں کیا کیا حساب سے یہ لیکن سبزی منڈی میں ہے یہ ملو کے آپ کو بھی ریٹھ لگے دیتے ہیں یہ والے جو آپ کو پچیس روپے کلو کے حساب سے مینر رہے ہیں سبزی منڈی میں اس کے علاوہے یہ میٹھا ہے پیکا ہے یہ پیکا ہے نہیں پیکا ہے تھسو روپے کلو ہے اور یہ پیاز کے ریٹھ پتائیں پیاز بھی تھسو روپے کلو سافت ستری پیاز ہے بلکل چھانٹ کے رکھئی ہوئی ہے تیس روپے کے حساب منڈی میں شکر گندی کے جو ریٹ ہیں وہ ساٹھ روپے کلو کے حساب سے دے رہا ہے ساٹھ روپے کلو کے حساب سے شکر گندی دے رہا ہے یہ ہے مادو سکترک ہو گیا یہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کو مادو کہتے ہیں اور یہ پچیس روپے کلو کے حساب سے منڈی میں لگے اس کے ساتھ وہ کیرہ رکھا ہوا ہے کھیرہ جو ہے بارہ سو روپے منڈ کے حساب سے مل رہا ہے یعنی کہ بیس یا تیس روپے کلو ملے گا آپ کو کیجی کے حساب سے ہونڈی جو ہے یہ آٹھ سو روپے منڈ کے حساب سے ہے اور اگر آپ کلو میں دیکھتے ہیں تو تیس روپے کلو ملتی ہے یہ سب بھی منڈی میں اچھا لوگی کے ریٹ دیکھ لیں تیس روپے کلو کے حساب سے یہ ملتی ہے باقی جو یہ پیکٹ ہیں دس کلو کے حساب سے ہوتے ہیں پندرہ کے ہوتے ہیں یہ پہکٹس کلو کے حساب سے بنا کر دیتے ہیں کلو کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ تیس روپے کلو ہے دس کا دس کا دس کا دس روپے کلو مل رہا ہے یہ بورے میں کتنے ہوتا ہے سیلی میں بوری میں اٹھارا بیس کلو ہوتا ہے کتنے کا دیتے ہیں یہ بوری پورا بوری دو سو ریڈ سو دو سو اس طرح کے حساب سے صحیح ہو گئے یہ لوگر یہ رہی بینگن کے ریڈ بغیرہ بھی بتاتے ہیں بودینے کے ریڈ دیکھ لیں تیس 40 روپے کلو ملیے سبزی منڈی میں ایک سو ایک سو بیس روپے ساٹھ پچاس بھائی بھٹے دیکھ لیں 16 بھٹے مل لیں بیس روپے کیلو کے ساتھ بھٹیک چالیس روپے اربی بڑی اربی چالیس روپے یہ بین ہے بین بین اسٹی روپے کلو ہے سنگاڑے نفے روپے کلو کچھا سنگاڑا ہے نفے روپے کلو سبزی منڈی میں ملتا ہے نفے روپے کلو کے حساب دھنی ہے کہیں چار روپے مل رہے ہیں یہاں پہ دو روپے بھی مل رہے ہیں تو توڑا گھومنا پڑے گا سستہ مل جائے گا سبزی منڈی کافی زیادہ جو میں نے گھومی ہے اور سبزی کا ایک ہی مطلب سبزیاں مل رہی ہیں کئی دس روپے زیادہ ہیں کئی کمیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سستی ملتی ہیں یہاں پہ دس روپے کلو جو یہاں پہ لوگی مل دیئے وہاں پہ چالیس روپے مل رہے گی دس روپے کلو جو بینگن مل رہے ہیں وہ باہر چالیس روپے اتنا فرق ہاتا ہے نا ٹھیک ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صریف یہ ہی تا ہے کہ آپ لوگ کو ایک انفرمیشن ملے سبزیوں کے کیا ریٹس ہوتے ہیں اور باہر کیا ہوتے ہیں باہر کے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے روز مل رہا میں آپ لوگ خریدتے ہوں گے تو بس ایک یہ ہے کہ ایک تھوڑی تھی کوشش کی آپ لوگوں کو ایک انفرمیشن دینے کے لیے اس لئے میں سبزی منڈی آیا تھا جو جو مجھے سبزیاں نظر آئی ہیں میں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے اور وہ ہی ریپیٹ ہو رہی ہیں پوری منڈی میں اس لئے بس اب ویڈیو کو جو ہے اینڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اور پہشش کرتا ہوں کہ ابھی فروٹ منڈی بھی جاؤں وہاں کی بھی فروٹس ہوگی رہا دیکھوں کونگوں سے فروٹس آگئے ہیں اور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے تو جب تک لیے مجھے اجازت دیں ملتا ہے نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ